اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپیکس گروپ آف کالجز کے آن لائن ٹیسٹ سسٹم میں تاریخ اسلام ہسٹری آف اسلام کے پیپر کی ڈسکشن کے لیے آفید عبدالغفار رزوی آپ سے مخاطب ہوں سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انشائیہ ترج یعنی دوسرا حصہ اسی نمبر کا پیپر آپ کے سامنے ہے اس میں پچیس شارٹ کوئسن ہیں اور تین لانگ کوئسن ہیں شارٹ کوئسن کے پچاس نمبر اور لانگ کوئسن کے تیس اس طرح یہ پیپر اسی نمبر کا ہے تو چلتے ہیں پیپر کی جانب آپ دیکھیں پہلا سوال ہے درجل سوالوں کے مختصر جواب دیجئے اس میں آٹھ سوال ہیں اور دوسرے میں بھی آٹھ اور تیسرے میں نو سوال ہیں تو پہلے سوال کا سوال کی طرف جاتے ہیں سوال ہے جی طبو کا غزبہ کس کے خلاف تھا تو رومیوں کے خلاف تھا ابو جندل کون تھا دوسرا سوال سلاح طابعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ والوں کے جانب سے سلاح کرنے والے سوحیل بن عمر کا اپنا بیٹا تھا اور مکہ والوں نے ان کو بیڑیاں ڈال کے قید کیا تو وہ چھڑا کے اسی جگہ پہنچ گئے تو سوحیل بن عمر مہدے کے مطابق ان کو ساتھ لے گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ نہیں جانے دیا خسرو پرویز کا انجام کیا ہوا خسرو پرویز ایران کا بادشاہ تھا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک یعنی آپ کا مبارک خط پھار دیا تو وہ بھی اپنے پتی جے کے ہمتوں قتل ہو گیا اگلا سوال ہے دین کا پہلا تحریری دستور کون ہے کون سا ہے دین کا پہلا تحریری دستور مصا کے مدینہ ہے اشاعت اسلام کے لئے یسرب کس کو بیجا گیا اشاعت اسلام کے لئے یسرب عضرت مسعب بن عمر کو بیجا گیا اگلا سوال ہے نزول وحی کا واقعہ چند جملوں میں تحریر کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرام میں عبادت کیا کرتے تھے کافی دن آپ ادھر رہتے تو ایک دن جب آپ کی عمر مبارک چالیس سال ہوگی تھی تو حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے آکے حضور علیہ السلام کو کہا کہ پڑھئے اپنے رب کے نام سے اور سورہ الگ کی پہلی پانچ آیتیں نازل ہوئیں حضور علیہ السلام گھر تشریف لے آئے اور آکے آپ نے اپنی بیوی کو کہا زمی لونی زمی لونی مجھے چادر اڑا دو اور آپ نے تھوڑی دیر آرام کیا ریلیکس ہوگے اگلا سوال ہے کہ پہلی وحی کہاں آئی اور اس کا آغاز کس لفظ سے ہوا گار حرام میں پہلی وحی آئی اور اس کا آغاز اکرہ کے لفظ سے ہوا اگلا سوال ہے ام جمیل کون تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ام جمیل نبی پاک کی چاچی ابو اللہ کی بیوی اور سخت اسلام دشمن تھی حضور علیہ السلام کے راستے میں کانٹیں بچھاتی تھی جس کی مضمت میں قرآن پاک کی پوری صورت نازل ہوئی ہے تبت یدہ ابی لہب اگلا سوال ہے جی درجل سوالوں کے مقصد جوابی دیجئے تو پہلا سوال ہے حضرت امیر حمزہ کو کس نے قتل کیا اور کس نے کروایا حضرت امیر حمزہ کو وحشی بن حرب نے قتل کیا اور ابو صفیان کی بیوی ہندہ نے قتل کروایا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ کس نے چبایا ہندہ نے ہی حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی کس مسلمان ختون نے تلوار کے ساتھ جہاد کیا حضرت امیر امارہ نے تلوار کے ساتھ جہاد کیا غزوہ احد میں اسلامی لسکر کی تداد کیا تھی غزوہ احد میں اسلامی لسکر کی تداد سات سو تھی پہلے ہزار تھے لیکن بعد میں منافق لوگ پہلے ہی جدا ہو گئے تو پھر سات سو کا مقابلہ تین ہزار سے ہوا بدر کے جنگی قیدیوں میں سے چار کے نام لکھے ہیں بدر کے جنگی قیدیوں میں نبی پاک کے چاچہ حضرت عباس آپ کے دماد ابو العاس حضرت مصحب بن امیر کے بھائی اور حضرت مولا علی کے بھائی عقیل اور اسود بن عامر دیگر اگلا سوال ہے جی ابو جال کا سر کس نے کٹا حضرت عبداللہ بن مصعود نے ابو جال کا سر کٹا قراشی لسکر کے کون کون سے سردار جنگ بدر میں مارے گئے ابو جال اتبا شہبہ ابو البختری امیہ بن خلف وغیرہ اگلا سوال ہے کہ بدر کے غریب جنگی قیدیوں کو کس شرط پر رہا کیا گیا ان کے شرط پر رہا کیا گیا کہ وہ مسلمان بچوں کو لکھنا پڑنا سکھا دیں دس دس بچوں کو وہ لکھنا پڑنا سکھا دیں اس کے بعد اگلا سوال ہے جی درجال سوالوں کے مقصد جواب دیجئے اس میں نو سوال ہیں ان تمام سخصیتوں کے نام بتائیں جنہوں نے بچپر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی سب سے پہلے آپ کی والدہ حضرت سیدہ آمینہ پھر چھ سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت عبد المطلب آپ کے چچا پھر ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی حضور علیہ السلام کی بیٹھیوں کے نام حضرت ام قلسوم حضرت سیدہ رکیہ حضرت سیدہ زینب اور حضرت سیدہ بی بی فاطمہ تزہرہ اس کے بعد اگلا سوال ہے جی قرائش کس کا لقب تھا حضرت اسماعیل کی اولاد سے فاہر بن مالک ایک بزرگ ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجداد میں ان کا لقب قرائش تھا جن کی اولاد بن قرائش کہلاتی ہے عام الفیل سے کیا مراد ہے عام کا مطلب ہوتا ہے سال فیل ہتھی والا سال یعنی وہ سال جس سال اب رہا شاہ یمن نے مکہ پر ہاتھیوں کے ساتھ چڑھائی کی تھی اور شکست کھا کے چلا گیا ابابیلوں سے تو اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ کے نام نبی پاک کے والد صاحب کا نام عزرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اب کی والدہ کا نام عزرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ خانہ کعبہ کو کس نے تعمیر کیا جئے خانہ کعبہ کو عزرت ابراہیم علیہ السلام اور عزرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا قریش مکہ کی تجارتی ترقی کا راز گیا تھا قریش مکہ کے کافلے لٹے نہیں جاتے تھے ان کو عدب کی نگاست دیکھا جاتا تھا تو اس لیے ان کی تجارت میں ان کو ترقی اصل ہو گئی قہتانی عرب کون تھے قہتانی عرب اصل میں یمن کے رہنے والے تھے قہتانی عرب یمن کے اس لیے بھی شندے تھے جو اپنی عبادی میں اضافہ کے سباب دور دور تک پھیل گئے مدینہ میں بنو عوث بنو خزرج حیرہ کا برسر اقتدار کے بلا بنو لخم بنو گسان بنو تیو وغیرہ یہ قہتانی عرب ہیں کن بتوں کو اللہ تعالیٰ خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا لات منات اور عزا یہ وہ بتیں جن کو مکہ کے بے وکوف لوگ خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے تو بیٹا آپ نے سنا ہے کہ پچیس شارٹ کوئسن ہوگے اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہو کہ تین لانگ کوئسن ہیں جن کا جواب آپ سے مطلوب ہے تو لانگ کوئسن لکھنے کا میں آپ کو طریقہ پہلے بھی اذکر چکا ہوں دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے لانگ کوئسن اس طرح لکھنا ہے مثلا آپ لکھتے ہیں کہ دوسرا سوال قریش مکہ کی اسلام دشمنی کے اسباب تو آپ سب سے پہلے تو سوال لکھیں مارکر کے ساتھ اور اس کے بعد پھر آپ نے آؤٹلائن بنانی ہے کہ اسلام دشمنی کے اسباب یعنی قریش مکہ اسلام کے ساتھ کیوں دشمنی رکھتے تھے اس میں آپ پہلے آؤٹلائن بنانے کے لکھیں بت پرستی کی مخالفت نمبر دو رسم و رواج پر تنقید نمبر تین نسل پرستی نمبر چار چڑھاووں کی آمدن شراب نوشی زناکاری اور دیگر اخلاقی برائیاں تجارت کو خطرہ اور اس کے بعد سیاسی مفادات قبائلی رکابات قبائلی نظام کو خطرہ یہ آپ لکھ کے آؤٹلائن بنائیں اور یہ مارکر کے ساتھ سارے لکھیں اور اگلے پیج پہ آپ مارکر کے ساتھ ایک ہیڈنگ لکھیں اس کے مطابق آپ نے اس کے نیچے اس کا جواب لکھنا ہے تو اس طرح آپ نے باقی سوالوں کو بھی لکھنا ہے اور تین سوال لانکو سن کم کم تین پیج کا آپ بنا کے سمار کے اچھا صاف سترہ لکھیں اس لیے کہ کوئی بہت بھی ٹھیک ہو لیکن صاف سترہ نہ ہو تو اس کے جواب نہیں ملتے لیکن صاف سترہ آپ لکھیں گے تو لکھائی اچھی ہوگی اور دیکھنے والا پیپر دیکھ کے پہلی نظر میں خوش ہو جائے گیا اور آپ کو زیادہ نمبر دی جا سکتے ہیں تو اس کے مطابق آپ نے پیپر حل کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و نصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ